ملک ڈنگر کا بھی اچھال ہے بوخیں مار رہے ہیں گانتے گانتے سب کراس سال کا نوجوان حضرات اسلامی فوج کا کمانڈر ہنتقی بریس کا آہ آہ وہ جور میں چرچا ہوا محمد بن قاسم کا دوسرے ملکہ والے محمد بن قاسم کی جورت سے کرتے تھے ہدوستان میں عورتوں پر بڑا ظلم اس دور میں اس دور میں بھی ظلمیت میں اس طرف آتا نہیں کب تبھی امثال لاتوں اب نکو اس دور میں بھی عورتوں پر ظلمیت میں کیا سمجھتے انکل بھائی بہنوں میں تو کچھ پڑھانے جاتا ہی یہ انداز محبت میں جو ظلم ہے کہیں اور نئی نئی میں اسی لئے کہتا ہوں علماء کے ساتھ باتوں دن کی آنکھیں کھلیں گی دشمنوں کا فرق اور مکر کسی کون سلم امیل 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 کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آئے گا تو علماء کو سمجھ میں آئے گا یہاں سے لٹل جاتا ہے محمد عمتہ سنگھ سنا ہے پیارے تو بڑا بہتر ہے حق کے لئے لڑتا ہے کامیابی تیرے خدم چونکی ہے تم مظلوموں کا مسیحہ ہے تیرے بڑوس ملک بھارت میں ہم پر ظلم ہوتا ہے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ایک چھوٹا سا دولہ اِدھر بھی کر حضرت ایک چھوٹا سا دولہ اِدھر بھی کر لٹن لکھا لکھا محمد بن قاسم حجاب بن یوسف کے پاس گئے حجاب بن یوسف اور محمد بن قاسم کے درمیان کیا رشتہ تھا تین رشتے تھے حجاب بن یوسف چچا محمد بن قاسم بھٹی جانے گا دوسرا رشتہ حجاب بن یوسف سسرا محمد بن قاسم دامان تیسرا رشتہ حجاب بن یوسف گورنر انہیں فاؤنج کا چند آگے پلی میرے واسٹے کیا بھی نبوہ نہیں آنگا 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 جانا رکھتا میرا ملگے کرتی بھی پوچھنگا یہ بات آنگا بولیں گے نہیں پتلی گلی سے چل جائے ملگے پتلی ملگے پتلی سنو یاد رکھو عمل کرو لدن لنکر محمد بن قاسم حجاب بن یوسف کے بات جاتے ہیں حجاب بن یوسف ظالم تو تھا حضرت لیکن حاضر قرآن تھا بولو سبحان اللہ بولو حجاب بن یوسف ظالم تو تھا خود دھان بھی لکھتے ہیں روزانہ رات میں دو صورتہ نفی نماز پڑھتا تھا گورنر گورنر لیکن 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 محمد بن قاسم آتے ہیں تو حجاب بن یوسف کہتے ہیں کہ بیٹے محمد آج رات ہی مجھے آوازیں سنائی تھی یا آخی یا آخی کہت کر بیٹے بھارت سے کوئی ہم کو بنا رہی ہے جاؤ بیٹے جاؤ جا کر مظلوموں کی مدد کر کے آؤ عمل خائم کر کے آؤ بیٹے اچھا چچا سر بھارت کو نکل رہی ہیں بیٹے کیا چچا ایسا نکل رہی ہیں گویا کہ کھرنے کیا سکا فوج کی کیا بھی نہ کو چچا فوج کی کیا ضرورت ہے جو خدا کو نہیں مانتے وہ مردہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں وہ زندہ ہیں مردوں سے لڑنے کے لئے کھرنے کیا ضرورت ہے آہاااا مردوں سے لڑنے کے لئے کھرنے کیا ضرورت ہے چچک ایتا باتے کون ہو جوانا ہاتھ کتاب ہونا تو تمہت تین دن بہتا ہے اببہ کے پاس مریساہب کے پاس دیکھنی آیا چاہتے ہیں تو جوان بڑکو پوکو ہاتھ کی رہے ان کا انداز ہوت لب ہاتھ کو آلے کون تھا منجے تو کتاب ہو جائے تو نقوا تھا انگام آؤ اس گل سے تجھے جب کو بھوکے آؤ نہیں حضرت ہمارے نانی بودے کتا کسی نے کو بھوکتا کی انہیں آٹھ جن کے اندر مر جاتا جاتا ہے تاحول بڑا او بڑا کتا دیکھ کر ہو جاتو لڑتے نا شیروں کا مخابضہ کیا کرو گے بہت رونا ہے نوجوانوں لیکن امید ہے کہ چندوں کو تراشا جائے تو بہتری جو نقیلہ بنو گی ہمارے ہو جاؤں علماء کے ہو جاؤں ہم آپ سے آپ کو پوچھتے ہیں ہمارے ہو جاؤں باعت folds ہمارے ہو جاؤں مولانا کے ہو جاؤں اللہ کے کو جاؤں 얼لہ کے ہو جاؤں رسول اللہ کے ہو جاؤں قرآن کے ہو جاؤں حدا کے ہو جاؤں شرم کے ہو جاؤں صداقت کے ہو جاؤں حبانت کے ہو جاؤں حیات کے ہو جاؤں اللہ کو بٹیے ہو جاؤں کہ تمہارا نام کچھ بھی ہو لیکن جہاں سے تم گزرے تو دشمن کے زبان سے بھی نکل جائے وہ دیکھو محمد کا غلام جانا ہے یہ گھنٹے سے زیادہ ہوگا ابھی میں خلی اعظام کی فضیلت پر ادھر گزرتے گزرتے آگیا سکتے نہیں ہوئی آپ آئیں بہار آئیں گے بہت بڑے حضرت ہیں معمولی بات نہیں بزرگوں کے منظور نظر ہیں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرفری صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنے کی جن مختصر شاگردوں کو حمد تھی ان میں سے ایک حضرت ہم 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 مردی دال کے برابر مولانا کیا دال کے برابر انداز سادہ سیدھا لیکن باتیں یہی کرتے تھے ہمارے مالی ساتھ رحمت اللہ علیہ ہی کہتے مولانا یہاں بول ہے پندرہ بیس منٹ ٹائم دے اور روزہ نہ بول کو بول کو میں بھی ذرا کتہ تو وہ پی ایم نہیں بول رہا ہے تو یہ پی ایم بول رہا ہے میں بھی پی ایم اتنا میں پیرمنٹ پی ایم نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی وہ پی ایم بلائے گا انشاءاللہ ہم نا بھی ہماری نصروں کو تو ضرور بنائے گا سنو بینا اکیل ہے ارے تمہیں معلوم نہیں یہ تمہارا ایمان اور تمہارا جذبار پھر بھی مخابلے کے لیے ایک برونس ریگولیشن ہوگا ہے کچھ فوج ساپ لے کر جاؤ اچھا 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 ایک پتہ سب بیٹھے پاگل بات مت کرو اکتیداد لے کر جاؤ انیس ہزار کی فوج لے کر حضرت محمد بن قاسمہ سترہ سال کی عمر انیس ہزار کی فوج آنے سے پہلے خبر پہنچ جاتی ہے عرب کا نوجوان محمد بن قاسمہ رہا ہے یہاں جو ظلم زیادہ بڑھ کر تھا وہاں کے راجہ کا نام راجہ دائر تھا بڑا عیاس تھا عورتوں پر ظلم بنا رہا تھا اس نے فوراں اپنے مملکت کی میٹنگ منقید کرتا ہے اور مشورہ کرتا ہے مانوں ہوا کہ عرب کا نوجوان ہم پر حملہ آور ہے وہ نہیں آ رہا ہے اسے بلایا گیا ہے آپ لوگوں کی کیا راجہ باشا ماں اکثر اچھے تھارتے شو اتراف و اکناف کے لوگوں خراب کردہ آتے شو میں بھی یہ بہت موسیقی وہ دی جی بہت اچھے لیکن یہاں ہی شاہد ہے انہیں وہ کو خراب کرنا ہوں انہیں بہت اچھا رہا ہوں بہت اچھے بھی سمکھا بہت اچھے ہوں بہت اچھے اچھے لیکن ایک وزیر اٹھا اٹھا کر کے لے لگا راجہ صاحب دھوڑ کر آنے دیجئے ہم بھی کسی سے کم نہیں سنا ہے کہ ونیس ہزار لے کر آ رہا ہے ہمارے پاس تو دو لاکھیں آنے دیجئے وصل دیں دوسرا وزیر اٹھا راجہ صاحب اس احمد کی بات نہ سنو جو آنے والا ہے نا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ اس دھرم کا آدمی ہے جب لڑتا ہے تو اپنے باسنوں پر طاقت نہیں وہ جس کے سامنے سر چھکاتا ہے اس پر بروسہ کر کے لڑتا ہے راجہ صاحب آنے والا کوئی معمولی نہیں جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو چینے کی آرزو لے کر نہیں موت کی تمنہ لے کر اترتے کی راجہ صاحب جینے والے سے بلڑ سکتے ہیں مرنے والے سے لڑا نہیں جاتا ہے راجہ نے پوچھا پھر کیا کرنا ہے راجہ صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کیا کہ کہ اس کے آنے کے راستے میں ایک پل آتا ہے نیچے پانی اپنی وہ پل ٹوڑ دے اور در نتھا دو اور دو سن رہے ہیں کہ کتنا مھوڑی آلہ دھر نیدے کہ چکہ ایک یقین مہ بڑے بزرگام کو وہ لگا سننہا کہ تو بہت بڑی کرامت ہو ایسے مجمع میں بیٹھ جانے کے بعد ہمارا بیان یہاں چلتا ہوں ان کا بیان وہاں چلتا ہوں منجی اچھا تجربہ ہے ایک لاکھ مرد بنیا کو دو جملے میں خاموش کر سکتے پچاس عورتوں کو پوری تخریر میں بھی خاموش نہیں کر سکتے جو مولوی ان کو خاموش کرتا نہ ہوں وہ بیراً خود بڑا لاؤنا سنو حبا سنو حالات کی تم ذمت اور اسے ثابت کرنا چاہتا ہوں بل دوڑ جانے جا صاحب دوڑ دیا گیا محمد نرکاسی کی فوجہ لے ہی ہے بل پہ چڑھ کر اترنا تھا لیکن بل پہتا ہوا بہتا ہوا حضرت اللہ کے ادبال میں خاکا کھوچا دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلومات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے کدھارے کھڑے پھول ٹھٹکو ہے محمد بن قاسم کو لوگوں نے کہا پھول ٹھوڑ دیا گیا زبردست اس پر جا رہا ہے پانی کیا کرنا سنو جو جو بھالو محمد بن قاسم نے اللہ کی حمد و صلح محمد پر درود پڑا اس کے بعد ایک چھوٹا سا بیانو کیا کہ دوستو ہم اپنے ذات کے لیے نہیں جا رہی ہیں خالق اور اس کے مخلوق پر محمد کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور ہمارا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روکنے کی سکتی جب تک کہ وہ ارادہ نہ کریں اس لیے ہم نے ہمارے نبی سے سنا ہے نیت نیتی اور خلوص کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جہاں خدم رکھو گے منصر دور کی قریب ہو جائے گی سب سے پہلے میں بسم اللہ پڑھ کر بہتے ہوئے پاری پر خدم رکھوں گا اگر میں گزر گیا تو میرے پیچھے آ جا رہا میں بیٹھ گیا تو تمہیں گر چلی جا رہا اور کا ہمارے بھی سرے سمبہ دا آنی انہوں بولتی نہیں ہمیں جاتے ہیں بعد بھی تمہیں آؤ ایسا بولتی نہیں تم لگا جاؤ نہیں ہوا تم لگا پیل دی سمبہ جا رہا اتنے مونچے کی تنیا پھر کی بات جا کیا کہت سمبہ دا آن محمد بن قاسم جا رہا میں جاتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر گزر گیا تو آ جا رہا جب گیا تو چلی جا بسم اللہ پڑھ کر خدم رکھتے ہیں ایک ایک بات کا سمیت میرے پاس علمہ بیٹھیں گے محمد بن قاسم کی اتباع کرتے ہیں دیکھتے ہیں عیشے جا رہے ہیں گویا کے پھولوں کا سیچھ لکھا ہے محترم پوری فال گزر دی ہے پیدل اور گوڑوں کے ساتھ حضی صاحب اللہ نے وہ مدد کی کہ گوڑوں کے پانی میں پانی کا گیلا پڑ بھی نہیں تھا بھروسہ اس پر کرو دعا اس کے پاس کرو خدا کی قسم مدد کے لیے آج بھی حضرت جبریل آئے یہ بھروسہ نہیں ہے حضرت دوسرا دعا نہیں ہے اس لیے اللہ سے مانگو روک کر مانگو نہ کہلے ہی میرے علاوہ کون بھی بچانے والا نہیں ہے دو چھونا بچانے والا اللہ میرے حبیب کی امت ہے اللہ گنہکار ہے تجھے مانتے ہیں اللہ سہاری کائنات میں انہیں ایک ہی چک ذات اسی ہے چک کیا بن جاتی ہے خالی جورو کو مانانے ہواستے دو سال مرد کو مانانے ہواستے یک سال اممہ باوہ کو مانانے میں ناکام دوست کو مانانے مانانے دشمن دشمنوں کو تو آج تک مانا نہ سکے باہر بلی کے مسلمانوں خدا کی قسم دل سے ایک مرتبہ پکارو تو اس کا جواب سنا ہی نہ دے تو پوچھو نہیں مانگے دعا ہوا نقمہ آرہ اطلاعی میں ایسا کہا نماز کو آئیتوں چلا کرتا صحیح باہر ایک نماز ہی نہیں پڑتا تاجب نہیں فجر نہیں کیا تمہیں ہمنابہ ہوا تو یا رہا بگا نیند سے اٹھکو نو بھی دویا نہیں وضو بھی کرنا نہیں رستے میں آگر کو نارے تکبیر وہ نارے تکبیر بھی برابر بولتا کہ نرد غور سے چلے رہے مارو تکبیر کرتے اٹھلتا پولیس بھارا ڈنڈا نکاتے ساری سار ناری اللہ ساری بات ناری اللہ پولیس کے ڈنڈے کے دشمنوں کے تنواروں سے نہ ڈرنے والی خوم کہ ہم اولاد ہیں جس پران سے تو کیڑر بیت ہے بیتر عمل نہیں تو طاقت ختم نقوہ نہیں تو طاقت ختم حیاء نہیں تو طاقت ختم نماز نہیں تو طاقت ختم دعا نہیں تو طاقت ختم قرآن نہیں تو طاقت ختم عدب نہیں تو طاقت ختم مجھوم کہہ رہا ہو جائے نہ قسم اللہ بھی پوری رات بھی لے بیٹھوں میں اتا وہ خدمہ پورا نہ کرسکوں نوجوانوں یہ کہ عمل تو سوار نہ ہوئے سوال کرتا ہوں جواب دے دعا کے بڑھ جاؤ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں بتاؤ آج ہم اپنے آمال سے برباد ہوں سنو حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ گزر جاتے ہیں فول پیچھے آ جاتی ہیں معنو ہو گئی بہت راجہ صاحب آ گیا پھر میٹنگ بھائی بھیلو میٹنگ کیا دیا جائے راجہ صاحب یا تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائے یا تو حدیاء نہ ایک پنڈی اللہ پرشتے رکھا ہے امہ الحمدللہ آیت دوسری دعا ہے دعا ہے دعا ہے معصورات سب پڑھ کر آتا ہوں پھر بولنے والا منبر پر اسے یقین نہ ہو تو سننے والے کوئی بھی ان کیا کھاکا ہے ایسے ایسے موقع میں اللہ تمہارے کو تعالی میں بچایا پوچھو میرے ساں سمیشہ سفر میں لینے والے بلگان کے پاس آجی صاحب بلکل اکیلے کھڑے ہیں بس کے انتظار میں چار مولی صاحبہ ہمیں دو چھوڑنے آئے سے ہمیں دو چڑھنے کے لیے اکیلے کڑے ہیں ہماری ٹوپیاں مکڑے کو دیکھنے سرارہ شروع ہوئی میں فوراں اسے وقت ہمارے دو ساتھیوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ فوراں مجھے آپ کے ساتھ آنا نہیں مجھے تو جانے آنے پراندگی پر آپ جاؤ وہ زبردستی کر کے میں ہوں دو کے جاؤ ہمارے دو چھوڑے ہیں بس کھانے والی ہیں بیکار کے نعرے شروع ہو گئے اس وقت اللہ کی قسم میں اپنا عمل نہیں بتا رہا ہوں میرے رب کی حبازت بتا رہا ہوں میرے نبی کا آدھا بتا رہا ہوں میں اسی وقت کھڑے کھڑے ان دعاوں کو پڑا اپنے اوپر پھوک لیا میرے ساتھی کی اوپر پھوک لیا بس اتنی ناؤر سے کھڑ گیا اللہ کے گھر میں بیٹھا ایک بائی کے برابر بھی مجھے کوئی خوف نہیں تھا بلکہ میں اور دیکھ رہا تھا کہ ان کی شرارتوں کی حد کیا ہو سکتی ہے بس آئی وہ پھر چھیڑ کے ہوئے آئے میں نے کہا چلا ہماری ہماری سیٹ پہ ہم بھیڑیں گے اللہ کی خدرت تحسید کی جو آئے ہم وہ چھیڑ لیں وہ دوسروں کے چھیڑ میں مقتلا ہو گئے اللہ بچا کر لیں دعاوں کے بھروسہ ہے کھڑ کر باہر نکلو کسی سے بھی ڈرونوں کو اس زمین کے ہمیشے ہمنا جتا موت پیاری ہے دنیا میں کسی خون کو ہے عیسہ بول کر وقت آ گیا تو مرنے پیچھے نہ ہٹنے والی یہ کی گون ہے اس کون کا نام اسلام اس کون کا نام اسلام یہ کی ہوں رہ پندی ٹوٹھا پندی ایسا مانتا ہے راجہ صاحب کہ میں پڑھوں تو انہیں جہاں ہیں وہاں دوسر چھے راجہ نے کہا پڑھوں نہیں راجہ صاحب مہر جگہ نہیں پڑھ سکتے جنگلے بیابان میں میرے ساتھ یا تو آپ رہیں گے یا تو رانی رہیں گے بڑے خوشار بڑے یہ بابا سنتے کیلئے کہ مسکن پڑھ لیا جاتا بابا سنتے راجہ صاحب مہر جگہ میرے ساتھ کیا تو آپ رہیں گے تو رانی صاحبہ رہے گی دوسرا کوئی نہیں رہے گا تبھی منتر کا اثر ہوگا آپ اگر میرے ساتھ آگئے میرے پڑھنے سے پہلے انہیں آگیا تو ملک ختم آپ رہوں رانی کے ساتھ نے پڑھ کے آتا اور اکثر دنیا میں راجہ مہاراجہ باشاہان جو ہمارے صحابہ کے بات جتنے بھی باشاہان اور راجہ مہاراجہ گزرے کو آدھے دیماغ کے گزرے گزرے اب انہیں ملک کی حفاظت میں اپنے حفاظت چھوڑ گیا رانی دو سپاہی آگئے جنگل میں سپاہیوں کو پنڈک روپ دیا اب رانی کو لے کر پنڈک چلا گئے چاندنی راب تھی مہار چھاتا یعنی یعنی سنو کھانی جاؤنو کھو چھوڑ گیا مجھے کہاں کرنا پڑھتا تریبے بعد پلت پڑھ پڑھتا پچھا 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 رہا لینے کے بعد اب گور میں کھوڑے لگوں کھوڑے لڣا کھوڑے لگوں پچھا کھوڑے لگوں ہماری عورت بھی آمیلان کے پاس ہوں ہوں ہو تھا ہی آمیلان کے پاس آمیلان کھوڑں کیا سمجھے دیبری کے سکھے رب کھوڑھا سکھے گوبار กبار کبار کیا ضرورت آ Hundreds کھوڑ ڈوões سب سے پہ hambر سرین دیکھ اللہ کی بندی کون کرتی ہے حضرت میرا شوہر مجھے چاہتا تو ضرور ہے لیکن شراب کی عدد چھکتی نہیں کیا کرنا حضرت میں قلعا کیا بھی کرنے کو میں یہ عمل دیکھ رہا ہوں جب بھی کوئی چیز تم اسے کھلائے گی یا کھلائے گی خاص در پر نیٹھی چیز اس پر اول آقے دین مرتبہ دروشری اس کے بعد یہ وزیفہ بڑھ کر بڑھ کر کے لئے دیکھ انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ اللہ ضرور حفاظت فرمائے سر رہ دین کے بعد فون کرتی انترات تمہارا بھول فکریاں اپدو ہمارے شوہر اللہ کی راستی منی بھی اللہ کی نام میسر ہے سبات کی نام میسر ہے دروت میسر ہے براہ میسر ہے دعاو میسر ہے انہیں سکوچ بڑھ دن کو وہ دو روپے کا نیم کو لینے کیسے آمین جے پاچے کو 11000 جے پاچے کو اب تبھی میرے بھی جمع میں آتا ہوں ہائی گی ٹکا میں بھلیوں کیا بھولتی کیا اڑی روپے میٹر تاگا کالا لال پیلا خدا چار ہزار رکھ ہو جاتا مارا تیس روپے ڈیڑھ ہزار ہو جاتا ہمارا اببا امی کی زیارت کے لیے ہر جمعہ جاتا ہوں کب تبھی میس ہوگا سفر میں رہے رہتا ہے ایتار پہ تو کسی صورت سجد انتخال ہے ایک صاحب وہاں مل گئے حضرت پرانی خبر کو سیدھے حضرت پرانی خبر کو سیدھے حضرت پرانی خبر کو سیدھے لکھا ہے وہ او بہر کیونکو ترکو لے لکھانا نہیں پہ پڑھتا بنگا اندر پتا تھا انڈا لے لکھانا ہے اس پر کہا کہ لکی را 2 4 6 8 10 پیرا سمرک مہینے سمرتر پرانی خبر میں دھفنا لکھانا پھر جلالہ پڑھا دھفنا میں کہا کہ جلالہ پڑھنا نہیں پڑھنا کیا ضرورت ایمان کو ضعارت کرنے والے چیز ہیں تمام عقیدوں کو چھوڑ کر تمام عقیدوں کو چھوڑ کر تمام عقیدوں کو تفنا کر اللہ کے نبی نے ہم کو فران دیکھ کر گئے اور فرمایا کہ تمہاری حضرت مماری کا اعلان اس کے اندر موجود ہے جسم بھی مار ہو جائے تو پڑھو روح بھی مار ہو جائے تو پڑھو عمال بھی مار ہو جائے تو پڑھو میرے پانیوں کامیں آئی مار مار ہو جائے اب پانڈی دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آب ثر رانی کو دونٹ آیا نگاہوں میں فردور آ گیا پانڈی سے پوچھتے ہیں پانڈی ایسا تھا دیکھ رہے ہیں مانی تم تو اتنی کنسلت ہو کے دیکھے بغیر تو رہا نہیں جاتا ارے منتر پڑھ میں آئے یہ کیا ہے فیلم نہیں باتے شارو کھنے تو میں ارے منتر منتر نہیں جب ہم تمہارے رادہ کے دروار میں گئے تمہارے اوپر نظر پڑی تو ہم نے تھا ہمارے بھگوان پر بھی شکایت کر دی کہ ایسی عورتیں تو بھگوان راجاؤں کو دیتے ہیں اور ہماری عورتیں تو ایسی ہیں کہ تیسے دیکھنے کی دیکھنی چاہتا اب سپہانہ بنا کر لائے ہیں تم کو مسرور ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ مقصد تو ہمارا کیا پورا ہوتا رانی نے کہا حضرت راجہ کو معلوم ہو جائے تو توہرہ کہ ارے ملے تو ہوگا نا کام صفاری گھر ہوئے تو ہم ادھر گئے اب جو آنے والا ہے اسے تو ختم کرنے کا منتر ہی نہیں ہے راجہ سر پہلے ہمیں بھاگنے والے ہی رانی بولنے لگی کہ راجہ باپ بتا ہے رانی ماں باشا باپ بتا ہے ملکہ ماں میں تمہارے لئے ماں اے چھوڑ ماں بہن سب چھوڑ یہ سبوں کی باتیں ہیں کوئی غیر عورت مانے نہیں بہتی کوئی غیر عورت پہنے نہیں بہتی دونوں میتنے تمہیں نہیں بہتی لیکنہ جوان تچھا نہ کھا جاتا ٹوپتے کو چھنکا تاثی کیا رہا ہے آپ پہ مجبور عورت فرن جا کرنا جوان تیر بوڑے کے پہ پکڑ کرتے دی گئے کہ پیارے اس کے ظلم سے مجھے بچا اس کے ظلم سے مجھے بچا اب ایک نو جوان تڑھنگا جس کے پاس بھوڑا بھی ہے تلوار بھی ہے دیکھ کر تو پندی پہندرہ بنالتا ہے تو کون یا کہ میں منتر پڑھنے کے لئے آیا ہوں پرانی کہنے لگی آیا تو تم منتر پڑھنے کے لئے لیکن ہمارے حسن جوان کو دل پر ارادہ بجل گیا کیا منتر رانی نے کہا کہ ہمارے نورت میں عرب کا ایک نو جوان آنے والا ہے اسے ختم کرنے کا منتر پڑھنے کے بہانے لے کر آیا ہے اس کے چہرے پہ صداقت اس کے چہرے پہ جھوٹ و مکن نظر آیا نو جوان ایک ہی بات ایسا کیا کہ سر کہیں تنکیں اس کے بعد رانی سے کہنے لگا احمق ہے تو ایسے جنگل میں کنہا غیر مرک پر دوروں سا کرتے ہیں جل رانی کہنے لگیں کیا رہے بہت دور ہے ہمارا محل آپ پچھاتے ہیں بہت دور ہوتا ہے ذرا وہاں تک چھوڑ دیں نو جوان نے کہا ہم وہاں تک چھوڑیں گے لیکن ہماری تین شرطیں ہیں رانی سوچیں گھٹا بغیر شرط کے آیا اب جوان شرطان میں جاند بھا کر کر دیں آج سے نگلے گھل میں بسے کیا شرط ہے لو جوانوں سنو 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 جوان کہتا ہے ہماری پہلی شرط یہ کہ رانی کہ محل آنے تک راستے میں ہم آگے جائیں گے تم ہمارے پیچھے آئے گی کیونکہ ہمارا دھرم عورتوں کے پیچھے جانے سے منا کرتا ہے آپ سبحان اللہ حضرت بولے تم لگا بولے آپ کی ماں میں کہاں بیٹھتے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے سے راستہ بتائیں گے ہمارے پیچھے سے ہماری پہلی شرط ہے قبول دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو گھنگلو پہل پٹی لے اس کی چلنے کی آواز سے شیطان دلوں میں فتنہ پائدہ کرتا ہے سنکھا تھا تک روات ہے تھا پاؤں میں پہنٹ کنے ہمارے پٹی ہمارے پڑھتا ہے ہمارے پڑھتے ہیں آئے ہمارے پڑھتے ہیں ہمارے پہلے پڑھتوں کیا ہمارے پڑھتے ہیں ہمارے پڑھتے ہیں آپ کے بچوں کیاں تذکرہ مرد امار سوڑھا لینے سوڑھا لینے پہ سمیر سالہ سلام آگے لینے پہ سب چھوڑو خوٹی پٹی کھتے ہیں اب بھائی صاحب آبا میں پھر لکھو چلتی ہیں رات میں شیطان کی خانہ بے گا یہ نکال لے خبول تیسری شر تمہارا میرل آنے تک راستے میں ہم سے بات نہیں کرتی بس میں چڑھتے ہیں شروع وہاں سے ٹھٹا شروع ماما بھی سے ہپاٹ بجانے کا رسطہ آئیے بھوڑوں نام کو بستا ہپاٹ تمہارے ماں ہول کا چھاٹا بابا مائی سب آپ دینہ دیکھا ہوں سنیاں ہوں بیان میں پوریا ہوں تمہارا علاج کرنا ہے تو یہ باتہ کرنا ہے پتہ معلوم انترپور کیسا جانا بات کرنا نہ مقصد اچھے اچھے بڑیا تین شریفہ تین بڑیا تین بیٹ میں بچہ رکھ لے کو امت میں بچہ رکھ لے کو سیٹھوڑ کو ٹچھنے گونٹی بھی میڈوں آگی تو پورے اخلاف تیہالال بہا آپ کے سور پہلوڈی پورا شاہل کے سور پہلوڈی رکھ رکھا آپ کے سور پہلوڈی رکھا بھائیہ میں تمہیں سننے کا حصہ اٹھایا خوش ہو جانا بھائیہ بولینا سہی تانسا ہی رہو گا اور اگر میں بھی اپنی سا بزنا ہے کوشی دیوی آپ کو آپ کو پکا لو ہم جب پھڑ گئے میں آپ کو ماری تو میں آپ کو جات پہلا ہوئی میں کیسے دن پکا رکھا کریں دعبان گر جاتا ہی تو ہم آپ کو پکا رکھا دن آپ کو چھو جانا آپ کو چھو جانا اممہ کو چھو جانا بھائی نہیں پکا جانا بھائی نہیں پکا جانا ہو کہہاں لکھے نہیں بھائی سے پردہ ہے بڑا خطرہ بڑا فکر بھاوت کے ساتھ چالی بھائی نہیں ہوگی بھائی نہیں ہوگی دیروں کا طریقہ ہے ہمارے بھی زمانہ میں ہے ہم بھی بدلنا شروع کیے ہیں دینے دینے بدل رہے ہیں جب ہم نے پڑا اللہ کی قسم ہم نے بھی شروع کر دیئے بھاوجوں کو آپ کو کارنا یہ بھاڈی غیر مسلموں کا قریبہ رکھا ہے آنمی لکھے ہیں اٹھا کر دیکھو جناہی را کے حقیم الامت میں باقیدہ دیور لگ اسلام میں نیت ہے دیور کا ترجمہ چھوٹے شوہر کا آتا ہے دیور سنسکر زبانگ میں جس کا ترجمہ آتا ہے چھوٹے شوہر کا انہوں کون بولت ہے ہمارے شوہر کے چھوٹے بھائی یا ہی تو ہمارے نسبتی بنادر یہ بولن ہے دیور نہیں بولن ہے میری بہنگ نہیں میں چھوٹا آدمی میں کیا اپنی صدق بھائے سامنے پیش کروں ہمارے بڑوں کا دعوت آتا ہوں بڑوں کی ہوایے پیش کرتا ہوں امبہ بولے تو کچھ ہو جانا امبہ بولے تو کچھ ہو جانا خانہ بولے تو کچھ ہو جانا ان الفاظ سے بھی شیطان صلیل ہو جاتا ہے اللہ حقیق تقوی اکتیار کرو تقوی اکتیار کرو دیل چاہتا ہے کبھی ایک مردہ اچانک میں آ جاؤ صدر صاحب دعوت برکاتوں مولانا اور مولانا کے ساتھ میں بات کر کے موجرانوں کو بٹھا کے حقیقی تقوی کا سبق پڑھاؤ توبیا تقوی نہیں شاعر ہے داریا تقوی نہیں علامت ہے چھوٹے تقوی نہیں تقوی ہی ایک خاص عمل ہے اس کا ہونا ضروری ہے میرے دوستو اس کے بغر رب تقوی کی قصر کبھی کامیاب نہیں اللہ اکبر حضرت والا حضرت وہ نوجوان کہتا ہے منزل آنے تک کراستے میں بات نہیں کرنا خبول خبول جا رہا ہے مرانی دیر کر رہی ہے اس سرزمین میں یہ شریف کہاں سے آئے جس کی این جوانی میں یہ پوکتر پہنگ منزل قریب آئے رانی نے کہا کہ کیا رہے وہ ہی ہمارا مہن ہے جاؤ رانی نے پوچھا ذرا نام تو بتا دینا ہے تو اس نے کہا نام سے کیا دینا ہے اتنا بتا دوں گا جس کو ختم کرنے کا منتر پڑھنے کے لیے تم آئے نہ وہ کوئی اور نہیں ہمائی بھی جس کو ختم کرنے کا منتر پڑھنے کے لیے آئے نہ وہ تو یاوٹ لے گی بھائی اسلام ہے دوارہ گروہ اسی کا تو نام تبرکت میں نے رکھا ہے جس کا نام محمد ہے اسی کا تو لے کر واسطہ میں نے کہ محمد رکھا ہے تو وہ سوستی ہے اس محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامو کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا یہ حال ہے جو آتا county جانتا رہی ہی کیا不对ہ رہ گئے یہ عرض و سامان دیکھتے رہ گئے پڑھ کے جبریلی سورہ وزوہا سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رانی کہتی ہے جاؤ محمد گرچہ کہ میرا شوہر بی راجہ داگر ہے لیکن تمہاری یہ احتیاط بتا رہی ہے کل کا میدان میرے شوہر کا نبی تمہارا ہے ایسا جو جوان جس کے پانک بازی کا یہ حال ہے اس سے لڑ کر کوئی جیتنے بھی سکتا اسے بچے آئے کہاں سے ملی امان تیرے پیت اور گود کا سپر دیکھنے بھی آئے میں ترامتوں کو قادم نہ ہوں میں تحت کہہ رہے انہوں نے کہاں ایک حدیث سیرت رسول پر بات کرنا تھا مجھے بیان کرنا تھا وہاں تک کانے کا موقع نہیں ملا وقت کا مقاضہ ہے کل بھی مجھے سفر ہے بسنا جوانو تم اپنے اندر ایک انخلاق پیدا کرو نماز کی پاونڈی کرو آج جلسے میں مسجد پھری ہے یا جمعہ میں مسجد پھر جائے اس سے انخلاق نہیں آئے گا بدر کی نماز کا یہ حال بڑھ جائے خران پڑھو گروزانہ نبی کی سیرت پڑھو نگاہ میں نیٹے رکھو حلال کھاؤ باباک کو حضر کرو تمہارے اخلاق سے اگر تمہارا باپ روتا ہے عشر کا انتظار نہیں کرنا جہنم کے پیسلے کے لئے وہ اسی وقت جہنم کا پیسلہ ہوتا ہے تمہارے اخلاق سہے میں تمہاری مور ہوتی ہے تو پھر تمہاری بربادی ہی نہیں ہوئی تمہاری بیوی تم سے پچھ لکھی تمہیں اتنا کام مرد ہو تمہارا شوہر تمہارت سے پچھ لکھی میری آبا تو ایک ناکام اور ناکس عورت کو تیرے اوپر سکون کا لیول لگا ہے جب کتے بیلی کی کلے میں سونے کا ہاتھ پہ کھانے کے براتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو بہترین تربیت کرو مسجد عباد کرو مجرس عباد کرو روشانہ تعباد کرو اللہ موت کر لے اللہ موت کر لے استغفراللہ 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 پڑھتے رہو پڑھتے رہو اللہ اکبر یہ ایسا وظیفہ ہے تم جو چاہو کے آسمان سے پیسل ہو دو منٹ میں پاکیاں گونو آپ پاکیاں تمہارے پاس ہیں گونو کسی کی دعا قبول ہوگی بھوگ لگی ہم دیتے ہیں عالیٰ کے صدر صاحب کے گھر میں حضرت ایسا دسترخان تھا یہ فوٹو پکڑ کو موڈی جی کو کھل رہا تھا تو کیا نوٹ بنتی کعدہ دھم کانتا سکرے تبی محمد کے علاموں کے دسترخان پر نہیں آئے وہ ابھی اللہ مولی صاحب کو ایسے کراہ رہا ہے مائی اتتا موٹا نہیں ہوتیتا مرگی کی ٹانگ موٹی کی ماں یہ موٹی اتتا ہے یہ اتنا پڑ گا یہ مرگی کی ٹانگ کی بکری کی ٹانگ گل کر گا اللہ اللہ ہمیشہ آباد رکھیں آپ تمام کے جانتے دسترخان کو آباد رکھیں اللہ سر 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 شاد آب رکھیں انہوں کھلا ان کو دعا نہیں انہیں نہیں کھلا دونہ کی دعا سمجھے آئے بات ہے انہیں ہمارے باس کے دعا دور میں تمہار اس تک بار پڑھتے ہیں بایزی قصدامی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں دورت آتی تھی اپنے چھوٹے دس بارہ سال کے بچے کو لیتا ہے مجلس میں بیٹ تھی بیان شروع ہوتے کی نہیں کہ بچہ اوٹو بھاگیا تھا شرار بچے آپ بڑے بڑے شرار کرتے ہیں بچہ نہ کہا آپ بچے بھی شرار نہیں کرتے ہیں یہ رکھا مجلس کو آئی بچہ گیا پانی میں کہتے ہیں انتے تلاب مڑوں گا تلاب بھی بڑا گہرا تھا آج میں زمانے اس کا ٹکنا نوچھی نہیں کہ اُتروں کو دو ڈاکی کرو ٹکے دیکھ کے آئی بھائی سرا ہندر پیرنے والے جاتی دیکھ کے نہیں دلے تو وہ تلاب اس کی خبر بان جائے گا لیکن ماں تو بچے سے بڑا پیاد تھا حضرت سے بڑی حقیقت تھی لوگاں آ کر بولے حضرت تمہاری مجلس میں ایک عورت آتی ہے اس کے بچہ ٹکیا ہمیں بولے تو شاید ماں ویلہ بھوٹا کہ میں شیف ہیں پیر ہیں مرشید ہیں آپ ذرا تسلیح دے کر بولیں حضرت مجلس کے پاس اس عورت کو بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے مصیبت بھی ہے رحمت بھی ہے خوشی بھی ہے غم بھی ہے موت بھی ہے خیاد بھی ہے یہ ضروری نہیں کہ بڑے پہلے جانا بچے بھی ٹکی بھی پہلے چلے جاتے ہیں وہ کچھ نصیب ماں باب ہیں جن کے بچے پت پڑنا کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے دھدد کا پیصلہ فرما کیا کیا کہ کی حضرت بیان کر وہ بات میں بولے کہ اماں تیرا بچہ کے طلاب میں رکھا ماں بولیں اچھا حضرت انہا لاللہ او انہا ہی دیر آتی ہوں چلو حضرت میرے ساتھ آؤ ذرا طلاب کے پاس آ کر دعا کریں حضرت بیائے مولیدہ بیائے عورت نے پردے میں بھی جا کر طلاب کے کنارے کھڑ دوں یہاں بھی بولی نہیں بچے ماں بیٹے حضرت کی مجلس ہوں گے چلو گھر کو جائیں گے یہ بولتی ہے تو طلاب سے بچہ اگھو گو آ رہا ہے کرامت بابا آج کل لوگاں کرامتہ کو بندل سمجھ لیں کرامت بچہ اگھو آ رہا ہے سلامت حضرت پرشا اکتی تصدیت یہاں بچہ اگھو آ رہا ہے اللہ بگو حضرت نے پوچھا ماں تو تو اللہ کی نیک مانو ہوتی ہے تیرے زبان میں اتنی تاثر آئیں کس عمل سے ذرا بتا تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی بڑا عمل نہیں کرتی پانچ وقت یہ نماز کبی تحجد عزت کی حفاظت سوہر کی اطاعت اور خدمت اس کے علاوہ حضرت جب تک جاتی رہتی ہوں میرے زبان میں کس طرف بار ہی رہتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو بولتا ہوں مہتر دی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تاریخ جلال پڑھتے رہو کام میں بیٹھیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو ہمارے پاس وصیفیں بھول کرنی کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ عمل کی توفیق ادا فرمائے شامرات کے سننیجئے صحبہ عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں عرفان رسالت کے میں خان ہزاروں ہیں دامن میں یہ اکنے نظران ہزاروں ہیں کاندھے پہ کفن ڈالے مستان ہزاروں ہیں دنیا میں محمد کی دنیا میں محمد کی دیوان ہزاروں ہیں دنیا میں محمد پہ دیوان ہزاروں ہیں اللہ ہم تمام قوموں کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری باتیں چھوڑ دیں ایسے آزان اوہ گھر کی آوازیں چھوڑ دیں ایسے آپ کے پاس اللہ والے ہیں آپ ان سے سننے کبھی حاضر ہو جاؤں تو انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھونا ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس کتاب کا نام ہے یہ کتاب اس وقت کے آدم اسلام کے بڑے اولیاء میں اوپر پڑے بزرد حضرت مولانا پیز وفقاق آمد صاحب نقشمندی مددی کی دامت پر قاتون کی کتاب ہے اس کتاب سے کافی گھروں کے اندر انقلاب آیا اس میں کیا ہے شوہد بھرک اور بی بی کے ساتھ کیسے رہنا بی بی شوہد اور گھر کے ساتھ کیسے رہنا قرآن عدیث اور واقعات کے ذریعے حضرت نے چھوٹی سی کتاب ہی پی ہے جاتے ہوئے یہ ساتھی بیستے ہوئے جائیں گے آخرین ہیں پڑھیں عمل کریں اللہ سب کو عمل کی توفیق حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اللہ تعالیٰ جزا بہت زیادہ نملون مشکور ہیں حضرت کی اللہ تعالیٰ حضرت کے بیمت کی نصیحت ہے جو ہمارے ساتھ نے آئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل میں اپنے زندگی کے عمال میں اس کو شامل کر کے اپنی دنیا آخرت میں اللہ ہمیں کامیامی نصیحت فرمائے اور اللہ آپ سب کا فکول فرمائے آپ میں بیٹھنے مسلم ہیں حضرت ساتھ تشریف رہن کی حضرت کی اشارت کوشی ہوئی اور اس کے بعد حضرت کی ایک سیڈی ہے حضرت کی سیڈی ہے جو حضرات سے خریدنا چاہتے ہیں اس میں رمضان کے جو پانچوں تاخرات ہیں ان پانچوں تاخرات کے عنوان پر بیان اسی طرح دیوی کیلئے شوہر کی اجازت ایک عنوان حرام کھانے سے بچنا جھوٹ بولنا روزی روٹی کی برکت اور غلط پارٹی سے ہاتھ نہیں بلائیں گے یہ تمام بہترین اور اہم عنوانات پر حضرت کی بیانات ہیں اس سیڈی کی قیمت صرف تیس روپے ہیں تو نماز کے بعد حضرت کے جو مطالعین ساتھ میں آئے ہیں وہ لے کر بیٹھیں گے آپ اسے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور اسی بات اب دعا کے بعد مجلس کا اعتدام ہے نماز حضرت سے ماری مزارش ہے کچھ سنیکس وغیرہ اور جوس کا اعتدام ہے دعا کے بعد اس سے فائل ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور پھر پھر ہو جائیں بیٹھ جائیں اور دروش شریف پڑھیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں کچھ ساتھ بنوین آپ بیٹھ دعا کریں sh